میر صاحب کا کولم ہمارے بڑے مطبئر پاکستان کے میڈیا میں ان کا نام ہے خطے کے میڈیا میں بلکہ شاید ان کا کولم ہے گوڈ فادر میں اس پر تفسر کوئی نہیں کروں گا میں چاہوں گا کہ اس کو بڑی سکرین پر کر دیں اور گوڈ فادر کے جو حامد میر صاحب کے کولم کے کچن جو ہیں سطور میں پڑھ کر سناتا ہوں اس کو بڑی سکرین پر کر دیں وہ ایک حصے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ ایک ایسے جج نے لکھے تھے اس کو بڑی سکرین پر کریں گزارش ہے میری پروڈکشن ٹیم سے تاکہ وہ حصہ نظر آسکے سب کو یہ تمام الفاظ ایک ایسے جج نے لکھے تھے جن کی رائے سے تین ججوں نے اختلاف کیا تھا لیکن ان کی رائے سے فیصلے کا آغاز ہوا صاف فتح چل رہا تھا کہ پانچ ججوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے لیکن تین ججوں کا خیال تھا کہ ملک کے منتخف وزیر آزم کی ناہلی سے قبل مزید قانونی تقاضی پورے کرنا بہت ضروری ہے اب حامد میری صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ عدالت میں تھے اس وقت فیصلے کے وقت جب سوائے گیا وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر تین ججوں کے خیال میں وزیر آزم کو ناہل قرار دینے کے قانونی شواہد ناکافی تھے تو پھر انہی تینوں میں سے ایک مزز جج صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ان کا فیصلہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا مجھے جو کوئی بھی فیصلے کے متعلق پوچھ رہا تھا میں جواب میں صرف ایک ہی لفظ بولے جا رہا تھا گوڈ فادر میں اس فیصلے کے پیچھے اس فیصلے میں نہیں میں اس فیصلے کے پیچھے کسی گوڈ فادر کو تلاش کر رہا تھا کولم کے اختتام میں پھر وہ کہتے ہیں جل سیوان نے تو کہا تھا کہ ان کا فیصلہ صدیوں یاد رکھا جائے گا وہ فیصلہ کدھر گیا جسے ہمیں صدیوں یاد رکھنا تھا یہ وہ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا ہے صدیوں یاد رکھنے والا فیصلہ اس فیصلے کی کوک سے جنم لے ہم نو کمنٹس نو کمنٹس